ہیلو فرینڈ کیسے ہیں آپ سب آئی ہوب کرتے ہیں کہ آپ لو ایک دم اچھے ہی ہوں گے ابھی فرینڈ ہم سلطان گنج میں ہیں اور یہاں پہ سلطان گنج میں کمریا کا کافی زیادہ بھیڑ لگتا ہے سابن کے مہنہ میں جیسا کہ فرینڈ آپ لوگ کو پتا ہوگا سابن کا مہنہ ابھی آنے والا ہے چار دن بچا ہوا ہے لیکن یہاں پہ سلطان گنج میں کس طرح سے تیاری چل رہا ہے سابن کے مہنہ کا آنے کا تو یہاں پہ آپ کو اگر ہم دکھائیں تو یہاں پہ سلطان گنج گھاٹ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ آگے پنڈال وغیرہ لگایا گیا ہے اور گھاٹ پہ اگر بات کریں تو کچھ کچھ آدمی یہاں پہ کمریا ہے جو کی بابا دھم جانے کے لیے جو کی گاری سے آئے ہوئے ہیں اور بات کریں تو ابھی پیدل یاترہ کے لیے بھی کافی آدمی آنے والے ہیں لیکن ابھی ایک سے دو دن ٹائم ہے کیونکہ اگر بات کریں یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کمریا کس طرح سے ابھی آ رہے ہیں یہاں پہ گنگا جل بھڑنے کے لیے جو کی سلطان گنج میں یہاں پہ دیکھیں سائیڈ سائیڈ بانس لگایا گیا ہے کس طرح سے بانس لگایا گیا ہے پورا آپ لوگ کو آگے سے دکھائیں تو آگے سے پورا بانس لگا ہوا ہے آگے سے آپ لوگ دیکھ پا رہوں گے اس سائیڈ بات کے اس سائیڈ کو کچھ اور گھاٹ ہے ادھر آپ لوگ دیکھ لیجئے ادھر کس طرح سے اگرم گھاٹ لگایا گیا ادھر بانس لگایا گیا گیا گھاٹ پر اور آدمی کو جو ہے اس پر نہیں جانا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ابھی پانی بھی بڑھنے والا ہے اگر بات کرے تو باد کا بھی ٹائم آنے والا اور پانی کا جلستر بھی بڑھنے والا ہے تو اس ٹائپ سے دیکھتے ہوئے ابھی بانس کو ٹھیک ٹائپ سے لگایا گیا ہے تو آپ لوگ بانس کے اس پر نہانے نہیں جائیں اگر آپ لوگ سلطانگج میں آتے ہیں تو تو چلیے ابھی ہم آگے چلیں گے آگے آپ کو دکھاتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ سلطانگج میں تیاری چل رہا ہے یہاں پہ چیئر وغیرہ دیکھئے کتنا رکھا ہوا ہے یہاں پہ بات کرتے ہیں یہاں پہ دیکھئے کتنا زیادہ یہاں پہ چیئر رکھا ہوا یہاں پہ پورا چیئر کو یہاں پہ سیند دیا گیا ہے جو کی چیئر کو کہاں پہ لگایا جائے گا تو بات کریں یہاں پہ پنڈال جو بن رہا ہے وہ والا پنڈال اسی کے اندر چیئر کو لگا دیا جاتا ہے جو بھی کمریا لوگ آتے ہیں یہاں پہ بیٹھتے ہیں آرام کرتے ہیں وسرام کرتے ہیں جو بھی یہ سوتے وغیرہ ہیں رات بھر اس کے بعد پہ نہا کے صبح مارننگ کے ٹائم میں نکل جاتے ہیں کافی کم ہی آدمی سٹیسن پہ بیٹھتے ہیں زیادہ آدمی تو گھاٹ پہ ہی آ جاتے ہیں یہاں پہ بات کریں تو یہاں پہ گھاٹ پہ بوٹل وغیرہ ابھی بکتا ہے گنگا جلے لے کے جانے کے لئے بابا دھام یہاں پہ سارا کچھ آپ لوگ دیکھ پا رہے ہیں گھاٹ کا کس طرح کا سین ہے بات کریں تو وہ جو چھوٹا سا بن رہا ہے وہاں پہ پر پروگرام وغیرہ ہوتا ہے کبھی کبھی اور باہر دکھائیں تو باہر آپ کو دکھائی دی رہا ہوگا اسکارپیو وغیرہ کار وغیرہ لگا ہوا ہے جو کہ ابھی جو بھی آدمی ابھی بابا دھام جا رہے ہیں سب ابھی جا رہے ہیں کار سے اسکارپیو سے جو بھی ہیں بس سے سب اس ٹائپ سے جا رہے ہیں ابھی ابھی پائدل یاترہ کرنے والے ابھی کوئی بھی ابھی مطلب کمریہ ابھی آنی رہے ہیں لیکن اب جو ہے کمریہ کا بھیر لگنے والا ہے پائدل یاترہ والا کا کیونکہ اب جو ہے سابن کا مہنہ کافی نزدیک آ چکا ہے تو اب سلطانگنج میں بھیر لگنے والا ہے تو آپ لوگ ہمارے چینل کو جرور سبسکرائب کیجئے گا بیل ایکن کو پریس کیجئے گا آپ لوگ کو ڈیلی اسی ٹائپ کا ویڈیو ملے گا سلطانگنج میں کتنا بھیر ہے کس طرح کا بھیر ہے کیسے کمریاں جا رہے ہیں سلطانگنج یہ سارا کچھ کا اپ ڈیٹ ملے گا پانی کا جلستر گنگا جل کا جلستر کی طرح سے بڑھ رہا ہے کیونکہ اب جو ہے بارس بھی ہو رہا ہے تو گنگا کا جلستر بڑھنا صحیح ہے جو گنگا کا جلستر بڑھ سکتا ہے اور بات کریں وہ جو بانس لگایا گیا ہے گنگا کا جلستر دیکھتے ہوئے بانس لگایا گیا ہے گھاٹ میں اور یہاں پہ دیکھائیں تو یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح سے یہاں پہ سامان وغیرہ بیچا جا رہا ہے گھاٹ پہ سامان کافی زیادہ بیک رہا ہے سلطانگنج جس سے بابا دھم جانے کے لیے یہاں پہ دیکھائیں تو یہاں پہ دیکھیں کتنا زیادہ یہاں پہ کارگاری لگا ہوا ہے تو فرنڈ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں چینل کو سسکرائب کر کے بائے لیکن کو جلو پیس کیجئے گا